ہیلو دوستو سواگے تھے آپ کا میرے اس ویڈیو میں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلنڈر کٹ ہے یہ بھی پپٹین مطلب بجاج کی جو بکرانتہ بائیک ہے اس کا سلنڈر ہے اگر اس کی پشٹن کی بات کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے یہ پشٹن ٹھیک ہے مطلب برے حال ہو چکے ہیں اس کے بتاؤں کیسے چلتا تھا یہ گاڑی ٹھیک ہے اس کے اندر انجن آئل نہیں تھا جس کے قارن سے یہ بری طریقے سے سیج ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے پچاس نمبر کا پشٹن اس میں ڈالا تھا لیکن اب اس میں ہم پچاس نمبر کا پشٹن ہے وہ پشٹن ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور وہ اس میں لگے گا پچاس نمبر کا جبکی بکرانتہ کا اس میں لگا تھا پچاس نمبر لیکن اب اس بار پچاس نمبر کا لگے گا یونیکن کا ٹھیک ہے تو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ چیز دکھاؤں گا اور پشٹن کی تھوڑی سی گھسائی بھی کرنی پڑے گی سب کچھ کر کے دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں تو ویڈیو میں ان تک بنے رہے گا تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو مسین کے اندر فٹ کر لیا ہے فٹ کرنے کے بعد اس کو لوس کرتے ہیں اور ایکسپنڈل کو گھما کر کے اوپر باہر نکالتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہمیں باہر نکالنا ہے اس کے بعد ہم اس سیٹ کرنا ہوگا مایکرو میٹر ٹھیک ہے تو مایکرو میٹر ہم اس کو سیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جیسے پچاس نمبر کا ہم کو بور کرنا ہے تو پچاس نمبر بور کرنے کے لئے جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو مایکرو میٹر کے بارے میں بتایا ہے تو اس کے حساب سے جیسے یہ ہوتا ہے پچپن دس سے پچپن بیس پچیس نمبر رہتا تو دس رہتا ہے پچاس نمبر ہے تو پچپن بیس ہم نے سیٹ کیا ٹھیک ہے پچپن بیس سیٹ کرنے کے بعد پچپن بیس کا مطلب جیسے بائیس ساڑھے بائیس اس کے بعد بیس ٹھیک ہے یہ ہوتا میکرو میٹر کی سیٹنگ تو ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد اس کی کٹنگ کرتے ہیں اب یہ آپ کو دکھائیں گے کہ اونیکن کا پشٹن اس میں لگے گا کی نہیں یہ کتنا فرق ہے کیا ہے سب کچھ دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کے سویچ کو ہم نے آن کر دیا ہمارا مسین چلنے لگا ہے دیکھیں مسین سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو اٹومیٹک پہ یہاں سے اٹومیٹک پہ ڈالنا ہوتا ہے تو ہم اسے اٹومیٹک پہ ڈال دیتے ہیں ابھی دیکھیں ہمارا ہنڈل بلکل فری ہو چکا ہے اور یہ ہمارا کٹ لگانا جو شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر کے پاس شروع ہو جائے گا کٹ لگانا کیونکہ نیچے تھوڑا سو اوپر دیکھیں کٹ رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کٹنگ کر کے ہم اس کو پہلے کٹنگ پورا کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ مطلب اندر کتنا کس حساب سے کٹنگ لگا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ کٹ لگ چکا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے پاس یہ جو پشٹن ہے ٹھیک ہے یونیکن ہنگ سی بی جڑ ٹھیک ہے پچاس نمبر کا ہے اس کا پشٹن کا امیم ہوتا ہے ستاون پوائنٹ تین جو کی نارمل جو اس کا بکرانتا کا ہے وہ ہوتا ہے ستاون امیم کا ٹھیک ہے یہ جیرو پوائنٹ تین مطلب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پشٹن اس لئے پہلے پچاس کا لگا تھا بکرانتا کا اس بارہ بھی پچاس کا ہی لگ رہا ہے میں نے پچاس کے لئے کٹنگ کر لیا ہے تو اب ٹول کو باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس سلنڈر کو یہاں سے کھول کر کے ہم باہر کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو اوپر نکال لیا ہم نے اب اس باہر سلنڈر نکالا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ تو لگ چکا ہے لیکن یہاں بیچ میں تھوڑا سا کٹ بچے طریقے سے نہیں لگا ہے کیونکہ بہت زیادہ سیجھ ہو چکا تھا اگر ہم اس کو کٹ لگانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پچاسٹر نمبر کرنا پڑے گا لیکن کچھ نہیں کرنا ہے اس کو اگر ہم پولیس کریں گے تو ہمارا پولیس میں آ جائے گا بس جرا سا واقعی ہے تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کا جو ہے پشٹن کھول کر کے آپ کو دکھا دے رہا ہوں دیکھیں یہ پشٹن ہے یہ انہیں کنکا بھی آپ کے سامنے لائب میں دکھا رہا ہوں پچاس نمبر کا پشٹن ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرنا ہے یہ جو اوپر کا ہے ٹھیک ہے تو اسی کناری والے ہائٹ کو ہمیں گھسنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس پشٹن کو اس طریقے سے ہاتھ سے پکڑ لیں اس کے بعد گرینڈر مسین سے اس کی گھسائی کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے چلیے ہم اس کی گھسائی کر لیتے ہیں اس طریقے سے اس کو آپ کو آرام سے گھسنا ہے بہت ساؤدھانی کے ساتھ گھسنا ورنہ ہاتھ میں لگ جائے گا یا پشٹن خراب بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی ساؤدھانی پر اتنی ہوگی اس طریقے سے اس کو گھسنا ہے تو چلیے پہلے ہم اس کو گھس لیتے ہیں تو فائنلی ہم نے اس کو گھس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا گھسنے کی ضرورت تھی جتنا ہائٹ ہونچا تھا اس کو ہم نے گھس کر کے برابر کر دیا ہے یقین مانو یہ پشٹن اگر اس گاڑی میں ڈال دو گے نا تو آپ کا انجن بہت بیسٹ طریقے سے چلے گا آواز بہت اچھی آئے گی اور بہت لمبی لائف ہو جائے گی اس کی کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ڈال کر کے اس کی انجن کو چیک کیا ہے بہت اچھا چلتا ہے یونیکن کا پشٹن بکرانتا کے اندر بلکہ اگر بکرانتا کا پشٹن ڈال دو گے تو وہ اتنا زیادہ دن تک نہیں چلے گا جلدی دھوان اٹھا لے گا آئل کھانا شروع کر دے گا لیکن اگر آپ یونیکن کا پشٹن ڈالتے ہیں تو بہت بیسٹ چلتا ہے مطلب بکرانتا کے اکارڈنگ کچھ زیادہ ہی چلتا ہے کچھ زیادہ کلومیٹر چلے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارا بور ہو چکا ہے یہ لگ بھگ ٹھیک ہے تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کھول کر کے اس کو اس طریقے سے کھولتے ہیں اس کو پہلے ہوننگ کو باہر کرتے ہیں ہوننگ کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پشٹن یہ کہاں تک ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بور ایک دم فری ہے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں کرتے ہیں پولیس پہلے پولیس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا رنگ کا گیپ بھی دکھائیں گے اور بہت چیزیں ہیں جو آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو پورا ویڈیو دیکھ کر جانا اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کمنٹ نہیں کرتے ہو کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر دیں نہیں تو ایک کمنٹ جرور کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک لائک اور ایک کمنٹ آپ کے لئے بہت ہی جروری ہے کر دینا کیونکہ اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے بھائی اتنا کر دیا کرو یار ایک کمنٹ اور ایک لائک کر دیا کرو تو پشتن دیکھیں ہم نے بلکل گھس دیا ہے اس طریقے سے آپ کو پشتن کو گھس لینا ہے بلکل پرفیکٹ غصہ کا ہے ٹھیک ہے اچھے کمپنی کا پشتن ہے غصہ مانا جاتا ہے اچھا پشتن مانا جاتا ہے تو ہم اس کو پہلے پولیس کر لیا ہے اب اس کو ہم باہر نکالتے ہیں ہمارا پوریس ہو چکا ہم نے اسے تین سو راؤن پولیس کیا پولیس کرنے کے بعد اسے باہر نکالتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کتنی اچھی فنیسنگ ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کے اندر ہم اس پشتن کو ڈال کر کے رنگ پشتن فٹ کر کے گاڑی میں لگا دیں گے تو یہ بوال چلے گی بوال ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب آپ کو ایک چیز اور میں آپ کو دکھا دوں کہ رنگ کا گیپ بھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ رنگ میں گیپ کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو پشتن تھوڑا سا لوز بور کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو گیپ دکھے گا اچھی طریقے سے دکھ جائے گا ٹھیک کچھ گاڑیوں کا ہوتا ہے جو تھوڑا سا ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے لیکن اس کا آپ کو دیکھئے اتنا گیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بلکل پرپیکٹ گیپ ہے زیادہ گیپ بھی نہیں ہے ایک دم صحیح ہے اس کے بعد دوسرا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ٹاپ ٹو تھا ہمارا یہ ٹاپ ون ہے ٹاپ ون کو بھی چک کرا دیتے ہیں کہ کتنا گیپ ہے اس کے اندھے دیکھئے جرا سا گیپ دکھ رہا ہے نا بس اتنا گیپ دکھنا چاہیے اس سے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے ورنہ پیسٹن کیا کہ جب گاڑی چلے گی تو بھائیو رنگ گھوم جائے گا جب گھوم جائے گا دیکھیں پیسٹن بلکل فری ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پیسٹن فری ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آئل لگائیں گے تو اور زیادہ فری رہے گا تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ جرور کرنا ٹھیک ہے ایک کمنٹ جرور کر دیرا کی ویڈیو اور پیسٹن کی بات کر رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بری حالت ہو چکی ہے پچاس نمبر کا پیسٹن تھا اس میں لیکن اگر ہم بکرانتا کا پیسٹن ڈالتے نا تو اس میں ہمیں سو نمبر ڈالنا پڑتا تو سائد سائد ہو جاتا پر پچاتر میں نہیں ہوتا لیکن سو کا پیسٹن ملنا بھی مسکل ہوتا ٹھیک ہے تو ہم نے اس پیسٹن کا ڈال دیا یونیکن کا ٹھیک ہے اس طریقے سے بور کر کے آپ اپنے گاڑی میں فٹ کر دیں گے تو مطلب جو یہ بکرانتا کا پیسٹن ہے اس سے زیادہ چلے گا یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ میرا انبہو ہے اور یہ میرا experience ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے خود بھی اس طریقے سے بور کر کے فٹ کیا ہے تو دیکھیں اس کا ہیڈ بھی ہے میں آپ کو ہیڈ بھی دکھا دے رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے تھوڑا سو چھوٹ لگ گیا ہے پیسٹن کا دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے پر گائیڈ ہوئیڈ صحیح ہے گائیڈ خراب نہیں ہوا ہے بلکل گائیڈ میں پلے نہیں ہے تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے اپنا